بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سیستہ مسکرات و آباد رکھیں اور ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی مزیدار سے کوفتے آجم بنائیں گے گوشت کے کوفتے آپ بھول جائیں گے اتنے مزیدار یہ بنتے ہیں سبزیوں کے کوفتے آجم بنائیں گے بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو ایسے سبزوں کے کوفتے آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں بنائے ہوں گے تو اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیا انٹک دیکھی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو شروع کر لیتے ہیں اپنی اس ریسپی کو یہاں پر سب سے پہلے ہم لے لیں گے بیسن لے لیا ہے میں نے ہاف کپ میرے پاس یہاں پر بیسن ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے ویجیٹیبلز یہاں پر ایک ایک میں نے پیس لے لیا ہے سبزیوں کا ایک میرے پاس ہملا مرچ ہے چوپ کیوی ایک آلو تھا گریٹ کیا ہوا ایک میرے پاس گاجر ہے گریٹ کیوی اور میرے پاس آدھی میں نے گوبی لے لی تھی بند گوبی اور اس کو میں نے گریٹ کر دیا تھا اگر بڑی ہے تو آدھی کر لیجیے اگر چھوٹی ہے تو ایک ہی رکھ لیجیے گا تو ان ساری سبزیوں کو میں نے بیسن میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں میں تھوڑا سا سپائسز ایٹ کر دوں گی یہاں پر میں ایک ہری مرچے ڈال رہی ہوں چوپ کر کے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی آدھا چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک چھوٹے وادھا چمچ آدھا میں نے نمک ڈال دیا ہے اس میں اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دی ہے چیلی فلیکس ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ڈال دیں گے اور اب اس کو میں مکس کر لیتی ہوں پہلے اب اس کے اندر ہم پانی بلکل نہیں آئٹ کریں گے کیونکہ سبجیوں کے اندر آلرڈی پانی موجود ہوتا ہے تو بیسن جو ہے یہ اس کی بائنڈنگ کا کام کرے گا تو اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تو ہمیں اس میں پانی کی ضرورت تو بلکل نہیں پڑے گی اسی سبجیوں کے پانی میں ہی یہ ہمارے اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گے اور اس کو ہم ایسے ہی بال بنا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ یہ سٹکی سا ہو رہا ہے بہت زیادہ پتلا ہو گیا ہے تو آپ بیسن کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں میرا بیٹر جو ہے بلکل ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے بولز بنا لینی ہے جیسے کہ ہم کوفتوں کے بناتے ہیں اس طرح سے کر لیں گے اگر ہاتھوں پر چپک رہا ہے تو ہاتھوں کو گریز کر سکتے ہیں ہلکا سا تو اس طرح سے میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے بولز بنا لوں گی سائز چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے کر کے میں نے ساری بولز بنا لینی ہے اس کی تو یہ کفتے جو بنتے ہیں بہت جلدی سے بن بھی جاتے ہیں بہت آسان سی ریسپی ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں یہ ہیلدی سی ریسپی ہے آپ اس کو جو لوگ سبجیاں کھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کو آپ اس طرح سے کر کے سبجیاں کھلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سارے بنا کے رکھ دیا تھے اب آئل جو ہے ہمارا گرم ہو رہا ہے آئل کو ہم نے فل ہیٹ نہیں کرنا ہے فل ٹمپریچر پر ہم اس کو گرم نہیں کریں گے مطلب کہ فرائی نہیں کریں گے فل ٹمپریچر پر میڈیم اس کا ٹمپریچر ہونا چاہیے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے کیونکہ اگر تیز گرم ہم نے آئل میں اس کو ڈال دیئے تو یہ اوپر سے سارے کلر آجائے گا جل جائیں گے اور اندر سے ہی کوک نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں ہم نے بیسن ایڈ کیا ہے تو بیسن بھی ہمارا کوک ہونا ضروری ہے تو نہیں تو اگر بیسن اندر سے کچھا رہے گا تو پھر وہ ہمیں کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے تو یہاں دیکھئے میں نے اس کو ڈال کر اس کی سائٹ کو چینج کر دیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ اچھے سے اندر تک فرائی ہو جائیں گے تو یہاں دیکھئے خوبصورت سا کلر آ جائے گا یہ اوپر سے اچھے سے کوک ہو جائیں گے تو یہ ہم اس کو نکال دیں گے اب اس کو نکال دیتے ہیں ہم پلیٹر میں اب اس کا جو آئل ہے آئل کو بھی ہم نکال دیں گے اتنا ہی آئل ہم نے اس میں رکھنا ہے جتنا کہ ہمیں اس کی گریوی میں چاہیے ہوگا یہاں دیکھئے میرے پاس اس کو موٹا موٹا کار لیا ہے تین سے چار لسن کے جوہے ہیں سابوتی اس میں ایڈ کر دیں گے اور پیاس کو ہم نے سوفٹ ہونے تک اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے کلر نہیں دیں گے ہلکا سا اس میں کلر آئے گا اور یہ سوفٹ ہونے لگے گی تو ہم اس کو نکال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے دو سے تین ہرے مرچے اور چھوٹی والی گول مرچے جو ہوتی ہیں ریڈ والی وہ میں نے چار سے پانچ اس میں ڈال دی ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس کے اور ان کو ہم نے ایک ساتھ ہی اس کو فرائی کر لینا ہے ہلکا سا فرائی کریں گے کیونکہ اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے یہ دیکھئے سوفٹ ہو گئے ہیں مرچے پیاس اب اس کو ہم نکال دیتے ہیں اپنے مکسی کے جار میں نکال کر اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے جو کہ اس کی گریوی میں کام آئے گا اس کی گریوی بہت سمودی سی بنے گی اگر ہم اس کو نکال کے فرائی پیاس کو نکال کر ہم نے اس کو پیسٹ بنا لینا ہے یہاں پر ہی دیکھیں میں نے نکال دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی دہی ہاف کپ میں یہاں پر دہی یوز کروں گی آپ دہی کے جگہ ٹماٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹماٹر ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے یہاں دیکھیں یہ پیسٹ بن گیا ہے سمودی سا اس کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب اس کی ہم گریوی بنائیں گے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں یہاں پر اسی آئیل میں ہم ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال دیتے ہیں اور دو اسٹک ڈال دوں گی میں دارچین کی دو میں ڈال دوں گی چھوٹی الائچی اس کو ہلکا سا ہم نے کرکڑانا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنا پیسٹ جو ہم نے بھی بنایا تھا اور اس کی ہم نے اب کرنی ہے بنائیں میڈیوم فلیم پر ہم اس کی بنائیں کریں گے جب تک ہم نے اس کی بنائیں کرنی ہے جب تک کہ اس کا آئل اوپر نہ آ جائے اور اس کا سارا پانی ڈرائی نہ ہو جائے اب اس کے اندر ہم سپائس ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون ڈال دیں گے لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون ڈال دیں گے پیصہ ہوا دھنیا اور ہاف ٹی سپون میں نے ہان پر حلدی کا پاودر ڈالا ہے اور ون ٹی سپون میں نے ہان پر ڈال دیا چیلی فلیکس اور یہاں پر میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے نمک میں نے کفتوں میں بھی ایڈ کیا تھا تو حساب شاب کم ڈالیے گا ہاف ٹی سپون ہی گرم مسالہ ایڈ کر کر اس کو ہم نے مکس کرنا ہے بنائی کرنی ہے جب تک ہم اس کی بنائی کریں گے جب تک کہ آئل یہ اوپر نہ آ جائے اس کا اور مسالہ ہمارا اچھے سے نہ بن جائے اس کا پانی نہ ریڈیوز ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھئے پانی سارا اس کا ڈرائ ہو چکا ہے آئل اوپر آ گیا ہے تو یہ اچھی سی خوشبودار سی ہمارا مسالہ جو بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم پانی آٹ کر دیں گے پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنی آپ گریوی چاہ رہے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کپ ڈالا ہے اب پانی ہمارا بوائل ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس میں کوفتی آٹ کر دیں گے پانی کو بوائل ہونے دیں گے تو اب اس کے اندر آپ پانی میں دیکھیں بوائل آ رہا ہے اس کے اندر ہم کوفتی آٹ دیں گے تو یہ دیکھیں کتنے جھٹ پڑ سے ہماری ریسے پر تیار ہو گئی ہے کوفتے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے میڈیم ٹو لو فلم پر تاکہ کوفتوں کا فلیور بھی ہماری گریوی میں آ جائے اور ہماری گریوی جو ہے تھوڑے سے تھک ہو جائے اور کھانے میں یہ ٹیسٹی لگے یہ دس منٹ کے لیے کور کریں گے تو یہاں دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری یہ مزیدار سی گریوی جو ہے اس کی تیار ہو گئی ہے کتنی سمودی سی گریوی آپ کو نظر آ رہے یہ آئل بھی اس کا اچھا سا اوپر آ گیا ہے تو یہ مزیدار سے کوفتے تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو چاولوں کے ساتھ وائٹ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت مزیدار لگتے ہیں اب اس کی اور خوشبو بڑھانے کے لیے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے کسوری میتھی اوپر سے ڈال دیں گے ہرے مرچ اور ڈال دیں گے اس کے اندر چاپ کیاوہ ہرہ دنیا تو یہ مزیدار سی ڈش ہماری تیار ہو گئی ہے آپ اس کو بنائیے انجوائے کیجئے سب کو بہت پسند آئے گی اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے آپ ان کوفتوں کے اندر یا پھر اس کی گریوی کے اندر چکن کیوب یا پھر چکن پاؤڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں نے ایسا کچھ بھی آئٹ نہیں کیا ہے لیکن اس کے بغیر بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں اس کو ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں یہ مزیدار سی ڈش آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا یہ سب کو بہت پسند آئے گی اور بہت سیمپل سی ہے جن لوگوں کو سبجیاں پسند نہیں ہیں وہ اس طریقے سے بنا کر ان کو کھلا سکتے ہیں سبجیاں تو ان کو بلکل بھی بتانے چلے گا کہ یہ سبجی کے ہم نے اتنے مزیدار سی ڈش بن سکتی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ